کسی سب سے امپورٹنٹ چیز اتنا دشکت ہے اگر یہ صحیح صدد ہوتا ہے کہ نوکری کے بدلے میں جمین لی ہے تو جو پہلے ہم لوگ پڑھتے تھے یا کانگریس وغیرہ بولتی تھی کہ بھائی پہلے جو جمیندار تھے کس طریقے سے سوشل کرتے تھے یہ سب سے گھرنی تو گھرنی تو اداہ رہا ہوگا کہ ایک پولیچل پارٹی نوکری کے بدلے میں جمین لے رہی ہے ہتھیار کے جیسے آپ کے پاس آ رہی ہو ایمیش شرمہ بار بار کیوں ایک ایمیش شرمہ اور ان پرسیتیوں میں جب سب کو اکٹھے ایک جگہ کرنے کی بات ہو رہی ہے ایک ایمیش شرمہ ایک بڑی اتحاسی گھٹنا مجھے یاد آتی ہے جب لالو جی کا جلوہ قائم تھا سی بی آئی کو کسی کام کے لیے بولا گیا تھا اور سی بی آئی نے شاید یہ ریپورٹ دی تھی کہ اگر لالو کو ہم گرفتار کریں گے بیار میں بلوا ہو جائے گا اس وقت لالو کا جلوہ ایسا تھا کہ سی بی آئی کو کام نہیں کرنے دے رہے تھے اب سی بی آئی کام کر رہی ہے تو بول رہے ہیں کہ جی یہ راجنیت سے پریریت ہے ریزلٹ کچھ بھی ہو ستہ ستہ کیا ہے میں نہیں بول رہا ہوں لیکن سی بی آئی بھاچپا کانگریس کے کہنے پر کام نہیں کرتی ہے سمیدھان نے اس کو دائت دیا ہے کہ خطرہ یا غلط کام یا بھرستاچار کبھی نہیں ہوا ہو اس کو ایک بار نہیں بار بار ستہ کو سامنے لانے کے لیے بار بار جو ہے پتوں کو کھولا جانا چاہیے اور جانچ کی جانی چاہیے اس میں چنو دی تو میں یہ دیتا ہوں کہ جو بیپکش کے نیتا ہے جو سی بی آئی کے خلاف بول رہے ہیں آپ چنو کے ٹائم پر پوری جنتہ کو کنوینس کر لیتے ہیں ویدیش کے پرائیم میسٹر وغیرہ کو کنوینس کر لیتے ہیں تو سی بی آئی کو کنوینس کرنے میں یا سوال اور جواب سوال کرنے دینے میں آپ کو کیا دکت ہے آپ تو اتنے بڑے وقتہ ہیں آپ کا اتنا پرباہ ہوئے اور دو چار آفیسر پہنچ گئے اور آپ سے پوچھ رہے